لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو میری بہنو ایک اہم مسئلہ اکثر عموماً اس مسئلے کا کسی کو علم نہیں ہوتا میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو وضحات کر دوں بتا دوں پچھلے دو دن پہلے ایک بزرگ میرے پاس آیا جیسے کہ مہر رمضان کا مہینہ ہے مہر رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے میاں بیوی نے ہم بستری کر لی یا ان کو پر غسل واجب ہو گیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کو اوپر غسل واجب ہے سہری کا ٹیم بہت کم ہے اگر اس کو اندیشہ ہے اس کو پتہ ہے میں نہاتا ہوں غسل کرتا ہوں تو اتنی دیر تک سہری کا ٹیم ختم ہو جائے گا ہمارا روزہ رہ جائے گا تو اس بھائی کے لیے سب سے بہتر یہ ہے غسل نہ کرے وضو کر کے سہری کر لے روزہ رکھ لے سہری کرنے کے بعد کھا پی کرنے کے بعد پھر غسل کرے پھر غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑے پھر اپنے معمولات جو چیزیں کرنا چاہتا ہے وہ کرے اگر ایسے عورت اس کو پتہ ہے میں اٹھنے سے کھانا بنانے سے مجھے تھوڑا ایسا وقت بہت کلیل ہے وقت بہت کم ہے میں اگر غسل کرتی ہوں تو ٹیم بلکل ختم ہو جائے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے وہ وضو کر لے وضو کرنے کے بعد وہ کھانا بنالے کھانا بنانے کے بعد فوراں کھا لے کھانے کے بعد سہری کرنے کے بعد پہلے غسل کرے پھر نماز پڑے اکثر میرے بہن بھائیوں کے اس چیز کا علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کافی مسائل کافی مسئلہ ہو جاتا ہے اکثر بھائی یہ میرے سے بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت جی ہم روزہ ایسے ضائع کر دیتے ہیں روزہ نہیں رکھ باتے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے بھائی یہ بہترین آپ لوگوں کو میں نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے اس پر عمل کریں لوگوں کو دوستوں کو اس عمل کے بارے میں بتائیں بھائی ہو pierwszy م بھائی 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 موسیقی